دوستو ساتھیو سجنو تبیلیو السلام علیکم ہم نے آپ کو تشلے میں دکھایا تھا کہ مولیاں کس طرح لگائے گئیں تھی اب یہ مولیاں تقریباً تیار ہو چکی ہیں اور ایک مولی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہو گئی اور باقی بھی یہ مولیاں یہ تیار ہو رہی ہیں اور آپ ان مولیوں کو غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ مولیاں یہ تشلے کے اندر تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان مولیوں کو ایک ایک کر کے جو جو مولی تیار ہوتی جائے گی اسے تشلے سے نکالیں گے اور اس مولی کو پھر ہم باتھانی گھر کے استعمال کر سکتے ہیں گھر میں سبزیاں لگا کر ایک تو تازی سبزی ملتی ہے اور دوسرے کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کیمیکل ہے یا کوئی گندے نالے کا پانی ہے اور یہ بہترین سبزی ہوتی ہے اس لیے ہم سب کو گھر میں سبزیاں لگانی چاہیے چاہیے چھوٹی سی جگہ ہو اس میں کچھ نہ کچھ کہیں لسن، کہیں پیار، کہیں تیماٹر اور دوسری سبزیاں ہم لگا سکتے ہیں اور یہ سبزیاں لگانا نہایت آسان ہے صرف آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ مولیوں کے پودے کتنے اچھے ڈیویلپ ہوئے ہیں اور اس میں سے مولیاں کس طرح نکلی ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ مولی اب یہ نکلی ہے تو آہستہ آہستہ یہ بڑی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ مولی یہ اس کا پودا نکل آیا ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مولی بڑھ رہی ہے اور یہ اور بھی یہ بڑی ہو جائے گی تو یہ یہ مولی کے پودے سے مولیاں نکل رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ باسانی ان مولیوں کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ مولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اور مولیاں جب پوری تیار ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ مولیاں بہت آسانی سے آپ استعمال کریں گے اور یہ ذائقے میں اور دوسرے جس میں بہت ہی بہتر ہوں گی جس میں بہتر ہوں گے